لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی درس میں ہم محمد نام رکھنے کی فضیلت کے زمن میں بات کریں اس نام یعنی کہ محمد نام رکھنے کی فضیلت کے متعلق بہت سی احادیث اور مشہور روایات تھا ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ میری عزت اور جلال کی قسم میں کسی ایسے شخص کو جہنم کا عذاب نہیں دوں گا جس کا نام آپ کے نام پر ہوگا اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایسا دسترخوان جس کو بچھانے کے بعد اس پر کھانا کھانے کے لیے کوئی ایسا شخص آئے جس کا نام احمد یا محمد ہو ایک روایت کے لفظ یہ ہے کہ جس پر میرے نام کا کوئی شخص کھانا کھائے اللہ تعالی اس مکان کو جس میں یہ دسترخوان بچھا ہے ہر روز دو مرتبہ بابرکت اور پاک کرتا ہے اللہ اکبر اچھی طرح ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ میدان حشر میں دو بندے اللہ تعالی کے سامنے پیش کیے جائیں گے جن میں سے ایک کا نام احمد ہوگا اور ایک کا نام محمد ان کے متعلق حکم ہوگا کہ ان کو جنت میں پہنچا دیا جائے وہ دونوں عرص کریں گے اے ہمارے پروردگار تو نے کس بنا پر ہمارے لیے جنت کو آسان فرما دیا جبکہ ہم نے ایسا کوئی نیک عمل نہیں کیا جس کے بدلے میں تو ہمیں جنت عطا فرماتا حق تعالی کا ارشاد ہوگا تم دونوں جنت میں پہنچ جاؤ اس لیے کہ میں نے اپنی قسم کھائی ہے کہ ایسے کسی شخص کو جہنم میں نہیں بھیجوں گا جس کا نام احمد یا محمد ہوگا مگر بعض محدثین کہتے ہیں کہ محمد نام کی فضیلت میں جو احادیث ہیں وہ درجہ صحیح پر نہیں ہے بلکہ اس سلسلے میں جتنی بھی روایات آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ سب کے سب موضوع اور منگڑت ہیں بعض محدثین نے کہا ہے کہ ان احادیث میں جو سب سے زیادہ صحیح ہونے کے قریب ہے وہ صرف یہی ہے کہ جس شخص کے یہاں لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت کی وجہ سے اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس بچے کا نام محمد رکھے تو وہ شخص اور اس کا بچہ دونوں جنتی ہوں گے یہ حدیث بھی کافی ہے یہ حدیث بھی بہت کافی ہے کہ حضور کی محبت کی وجہ سے جو شخص اپنے بچے کا نام محمد رکھے تو وہ شخص اور اس کا بچہ دونوں جنتی ہوں گے اچھا ابو رافع ابن والد سے روایت بیان کرتے ہیں جنہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا اگر تم اپنے بچے کا نام محمد رکھو تو نہ اس کو مارو اور نہ اس سے پرہیز کرو یہ ایک دوسری روایت میں جس کے بعض راویوں کے متعلق یہ الزام ہے کہ وہ حدیث گھڑتے تھے کہ جس بچے کا نام محمد رکھ دو نہ اس کو گالی دو نہ ذریع کرو نہ اس سے نفرت کرو بلکہ اس کی عزت و احترام و عزاز کرو اس کی قسم کا پاس کرو اور جب وہ تمہارے مجلس میں آئے تو اس کے لئے مجلس میں جگہ خالی کرو اس کو کوسہ مت کرو اور اللہ تعالی نے محمد نام میں برکت رکھی ہے اور اس گھر میں بھی برکت رکھی ہے جس میں محمد نام کا آدمی ہو اور اس مجلس میں بھی برکت رکھی ہے جس میں محمد نامی شخص ہو اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ یہ بہت بری بات ہے کہ تم بچے کا نام محمد رکھو اور پھر اسے گالی دو ایک روایت ہے جس کے بعض راویوں کو غیر معتبر کہا گیا ہے کہ کیا تمہیں اس بات سے حیاء نہیں آتی کہ اپنے محمد نام کے بچے کو اے محمد کہہ کر پھر اسے مارو تو بہرحال مختلف روایتیں میں نے یہاں پر اس لیے آپ کے سامنے جمع کر دی ہیں اور محدثین کی رائے بھی جمع کر دی ہے تاکہ بات واضح ہو جائے کہ محدثین نے بعض روایتوں کے بارے میں کیا کہا ہے بعض روایتوں کے بارے میں کیا کہا ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں کے روایتیں سنا دی جاتی ہیں اور اس پر جو جرہ ہے وہ نہیں سنائی جاتی ہے تو لوگ جو ہے وہ روایتوں کو ہی لے لیتے ہیں اور جرہ سے نواقف ہوتے اور پھر اس بات کو پھیلاتے اور پھیلتے پھیلتے وہ بات بہت آگے چلی جاتی ہے پھر اس کی تصحیق کی جائے تو تصحیق کرنے والے کو لوگ کہتے ہیں کہ تم غلط کہتے ہو ایک روایت میں ہے کہ جو لوگ بھی کسی مشورے کے لیے جمع ہوئے اور ان میں محمد یا احمد نام کا بھی کوئی شخص ہو اور انہوں نے اس شخص کو بھی مشورے میں شریک کیا تو ان کے لیے ضرور اس معاملے میں خیر اور بھلائی ظاہر ہوگی جس کے لیے انہوں نے مشورہ کیا ہے اور جس گھر میں بھی محمد نام کا کوئی شخص ہوگا اس گھر میں اللہ تعالی برکت عطا فرماتا ہے اچھا اس روایت کے راوی پر یہ اتحام ہے کہ وہ مجروح ہے یعنی اس کی سچائی راستبازی اور حافظے پر علماء نے شک کا اظہار کیا ایک روایت ہے کہ جو لوگ میں کوئی حلال کھانا کھانے بیٹھیں اور ان لوگوں میں کوئی ایسا شخص بھی ہو جس کا نام میرے نام پر ہو تو اس میں ان کے لیے دگنی برکت ظاہر ہوگئی یہاں نام سے آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور نام احمد یا محمد مراد ہے کتاب شفا میں ہے کہ اللہ تعالی کے کچھ ملائکہ یعنی فرشتے ایسے ہیں جن کا کام ایسے گھروں کی حفاظت کرنا ہے جس میں محمد نام ہو حافظ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے عربوں کا یہ دستور تھا کہ جب کسی شخص کی عظمت اور احترام کرتے تو اس کی کنیت یعنی لقب رکھتے تھے اور اس کی اولاد میں جو سب سے زیادہ قابل اور لائق ہوتا تو اس کے نام پر کنیت یعنی لقب رکھتے تھے چنانچہ مولا علی سے ایک مرفوع حدیث میں آتا ہے ایک مرفوع روایت ہے کہ جنت میں ہر شخص کو اسی کے نام سے پکانا جائے گا مگر حضرت آدم علیہ السلام کو ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کہہ کر پکانا جائے گا جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم اور آن حضرت کی توقیر اور احترام مقصود ہوگا یہ حافظ دمیاتی کا قول ہے ایک روایت میں ہے کہ کوئی شخص یعنی کہ جنت والوں میں سے کوئی شخص سوائے آدم کے ایسا نہیں ہوگا جس کو کوئی لقب دیا جائے ان کو یعنی آدم علیہ السلام کو ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب دیا جائے گا ایک حدیث میں ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا یا محمد اٹھو اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ اس آواز پر ہر وہ شخص اٹھ کر بڑے گا جس کا نام محمد ہوگا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احترام کی وجہ سے ان میں سے کسی کو نہیں روکا جائے گا